جو عرصد دھرم دھرو ہیں مفتی جنے کرا جاتا ہے ان کا پندرہ سولہ لوگوں کا انہوں نے ایک پینل بنایا تھا شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہو دنی کے ماتحق لوگوں کی خدمت انجام دیتے تھے کہ حج سے متعلق مسئلہ ہو عمرہ سے متعلق مسئلہ ہو قربانی سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو ان دنوں میں کوئی ان کو پریشانی ہے لوگ آپ حضرات کے ذریعے سے جب نمبر لوگوں کو پہنچ جاتے ہیں ساری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اس طرح جو ہے یہ لوگوں کے مسلمانوں کی خدمت اور ان کی دینی اعتبار سے ان کی جو چیزیں ہیں جیسے ہم رمضان المبارک میں روزے اور عید کے لین سے مسئلے بتاتے ہیں اور اپنے مسلم بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ قربانی کا مہینہ ہے اسی مہینے میں حج بھی ہوتا ہے تو حج اور قربانی کے لین سے کوئی بھی مسئلہ کسی کو پیش آئے تو ہمارے یہ نمبروں سے ہم سے رجوع کر سکتا ہے اور ہم سے رابطہ کر کے تعلق قائم کر کے اپنے مسئلے کو حل کر آسکتا ہے تو یہ قربانی اور حج کی دونوں ہی ٹوپک جو اسی مہینے سے جڑے ہوئے ہیں لہذا ہم اپنے مسلم بھائیوں کے لیے شریعہ ہیل پلائن برائے حج و قربانی کے نام سے ہیل پلائن جاری کرتے ہیں جس میں ہمارا جو پینل ہے اس میں تقریباً پندرہ سولہ بڑے اہم مفتی ہیں کانپور شہر کے ان کے نمبرات ہم دیتے ہیں وارڈ شیپ نمبر بھی رہتا ہے اور لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں دیش و دیش سے فون آتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں یہ تو میرا ہی نمبر ہے چورانوے پچاس ایک سو بیس نو سو سیتیس اور ہمارے جو جنرل سگریٹری ہے مونہ خلیل احمد مظاہری ان کا نمبر ہے اٹھانوے نواسی سیتیس زیرو نو سو اٹھتر اور مونہ مفتی عبدالرشید نائب صدر ہے ان کا نمبر ہے ننیانوے چہوراسی اٹھارہ چودہ نبے ایسے ہمارے سب کے نمبر آتے ہیں سب سے پہلے تو عدیپور میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں جس شخصیت کے نام پر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ گھٹنا کی گئی ہے یہ ان کی تعلیمات کے ورد ہے اسلام کے بیسک سیداندوں کے ورد ہے ایسے لوگ نہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا ہو سکتے ہیں نہ اسلام کے صحیح نام لیوا ہو سکتے ہیں ہم ان کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور جو بھی تانونی ان پر کاروائی ہونی چاہیے ہم اس کا پورا سمرتن کرتے ہیں دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا ہے پر پلان کی جاتی ہیں لوگوں کو بہبیت کرنے کے لیے ماحول خراب کرنے کے لیے اگر ہم ان کی وجہ سے ہمارے اندر بھے پیدا ہو رہا ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے تو اس سے یہ میسج جائے گا کہ گویا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو اس لیے دیش کے ساری جنتوں کو مسلمانوں کو بھی اور دیگر دھرم کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آپ کے اندر بھے پیدا کرنا چاہتے ہیں بلکل بہبیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی مانسکتہ کے خلاف سب کو سارے دھرم والوں کو مل کر لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنے واد